مرد کو اللہ تعالی نے جس طرح کا بنایا ہے مردوں کا اس طرح کا نہیں ہوتا نمبر ون اس میں یہ ہے کہ پکیو بیٹلز ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اپنے ہزبند کو نگ مت کریں جو چیزیں آپ خود ہینڈل کر سکتی ہیں یا جن چیزوں کو آپ لیٹ کو کر سکتی ہیں ان کو لیٹ کو کرنے دیں دوسری ایک بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ یاد رکھئے کسی کے بیہیوئر کو آپ چینج کبھی نہیں کر سکتے وہ زیادہ سادہ یہ ہوگا کہ وہ پیسیو اگریسیو ہو جائیں گے وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے آپ دس دفعہ ایک بات کہیں گے وہ ایسے ایکٹ کریں گے جیسے سنائی نہیں ہے اور یہ پھر بہت فرسٹریٹنگ ایک سیچویشن بن جاتی ہے سو بیہیوئر کو آپ پوزیٹیوی انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ انسپائر کر سکتے ہیں آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں انسپائر کیسے کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے لیے کوئی اچھی چیز کرتے ہیں میں نے اپنے پہلے ویڈیوز میں بھی کہی تھی اچھی چیز کو فوکس کریں اس کو پریز کریں جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں اس کے اوپر بات نہ کریں دیکھیں پھر کیا ہوگا یہ آہستہ آہستہ یہ میسیجز ریسیب ہو رہے ہوتے ہیں برین میں چاہے وہ آپ کو شو کریں یا نہ کریں لیکن ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان کی اچھی چیزوں کو لیکن ضرور اپریشیٹ کریں اس اپریشیشن کو ایکسپریس کریں اور جو بری عادات ہیں ان کو اگنور کرنے کی کوشش کریں اور لاسلی زیادہ تھا نیکنگ جو میں نے دیکھی ہے خواتین میں میں بھی عورت ہوں اس لیے میں جانتی ہوں کہ ہمیں یہ بہت ڈر ہوتا ہے کہ یہ آفس کے باہر کیونکہ زیادہ تر خواتین گھر میں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں جاتی ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ اتنی ٹیمٹیشن ہے باہر اتنی وہ یہ جب گھر سے باہر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہیں یہ کسی لڑکی سے تو بات نہیں کرتے کہیں افیر تو نہیں چل جائے گا ظاہر ہے عورت کی سیکیورٹی مرد کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو there's a lot of fear around it بات اب یہ ہے جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا جس شخص نے جو کرنا ہے وہ تو وہ کرے گا کنٹرول کرنے یا نیگ کرنے سے سیچویشن ورسن تو ہو سکتی ہے بہتر نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ نیگ کرنا شروع کرتی ہیں جب آپ کنٹرول کرنا شروع کرتی ہیں تو جو نہیں بھی ہونا پھر وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس چیز سے پھر بھاگتے ہیں this is something that really annoys them تو پھر وہ جو آپ کو شک ہوتا ہے جو ابھی manifest نہیں ہوا اس کے بارے میں constant بات کر کر وہ آپ manifest کرا لیتی ہیں آپ نے جس شخص کو constantly شک کی نگاہ سے دیکھ بھی رہی ہے اور نیگ بھی کریں اور بتا رہی ہیں کہ میں تمہیں trust نہیں کرتی تو پھر اب اس کے پاس what does he have to lose وہ لحاظ بھی نہیں رہا کہ اگر یہ مجھے already trust نہیں کرتی تو پھر let me just go ahead and do this تو اس کوشش کو جتنا ہو سکے اس عادت کو کوشش کر کے avoid کرنے کی کوشش کرے یہ بہت dangerous اور بہت damaging چیز ہے for relationships